آتی ہے یو اے ای جو کہ ہمارا ایک برادر اسلامی ملک جس کو ہم ڈیکلیئر کرتے ہیں اس کا یہ کہنا ہے کہ بھئی پاکستان اب کشمیر کشمیر کرنا چھوڑ دے پہلے اپنے اندرونی حالات کو بہتر کرے اپنی معاشیات کو بہتر کرے پھر کشمیر پہ بات کرے کشمیری بہت بہتر رہ رہے ہیں یہ بات آپ نے جو کہی ہے یہ تو ٹھیک ہے دکھوالی بات ہے جب یہ قومیں ہم قوم ہیں نا غلام قوم ہیں ہمارے سربرا جتنے آئے ہیں کشمیر پر پیسہ کماتے رہے ہیں اٹھارہ میں آئے ہیں ہندوستان میں آپ بارہ سو بارہ دن ہو چکے ہیں پتہ نہیں ہفتے ہو گئے ہیں مہینے ہو گئے ہیں وہاں کرفیو لگا ہوا ہے یہ ہمارے سیاستدانوں کا قصور ہے آج کل بھی کرفیو لگا ہوا ہے ہاں جی میں وہ ہی تو دہترہ ہوں اٹھارہ سے لے کر اب تک کرفیو لگا ہے جب انہوں نے قومی متحدہ میں جا کے تقریر کی تھی کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے بینٹ مین نے سمجھ رہے ہیں نا آپ کے نہیں سمجھ رہے انہوں نے سعودے بازی کی ہوئی کشمیر پر دوسروں کا کیوں جرت پڑے کشمیر کا سعودہ ہم کریں گے آپ نے نام بتایا خواجہ شکیر خواجہ تو بیسیکلی کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا بھی تعلق کشمیر سے ہم کشمیر سے یہاں ہم ذرابتی طور پر کشمیر ہیں کشمیر پاکستان سے مزفر آباد سے ہمارا اثر ہے گا جب آج سے دو سو سال پہلے جانسا کشمیر میں گدر گدر مچا تھا وہ ہندوستان میں آگے سارے یہ ہے حالانکہ یہ کشمیر ہندوستان کا نہیں ہے یہ علادہ ریاست ہے یہ بس میں کیا بتلا ہوں آج بھی ریاست کے چارٹ ٹوٹے ہوئے ہوئے ہیں یہ گلگت جانسا یہ بھی کشمیر تھا یہ آزاد کشمیر ہے یہ ہم نے لینا پڑا اب کیا کریں ہمارے ظلم یہ ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے نا جو ان سے یہ اناڑی تے کھلاڑی تے یہ آتے ہیں یہ جا کے وہاں اپنا کیا سودا کرتے ہیں ہمیں نہیں سمجھاتے ہیں بات کی گلگت جو ہے گلگت جو ہے گلگت بلدستان یہ بھی کشمیر کا یہ کشمیر کا آس چار سو یہ سکھ نے اس کو ریاست کو بیچا تھا انگریز کے ہاتھوں میں اب یہ بھی وہ ہی ہے اب کشمیر کو یہ گلگتستان کو اپنا زرداری صاحب نے پیسہ لے کر ان کو آزاد کر دیا ہوا ہے کشمیریوں کی گلگتستان والوں کی آپس میں لگتی ہے وہ کہا دے یہ ہمارا حصہ ہے یہ ہمارا حصہ ہے اب کیا سمجھتے ہیں لوگ سر یو اے کی طرف سے جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کیا مطلب ہے میڈل اسل کی بات کر رہے ہیں یہ یو اے سے علوں کی یو اے یونائٹیڈ ایراب ایمیرٹ دبائی وغیرہ دبائی شارجہ بھائی ان کا دا کوئی طلق ہی نہیں ہے نہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ بڑا ایک زبردست اس وقت رہنسین ہے ان کو کیا پتا شہزادوں کو کہ ان پر کیا ظلم ہو رہا ہے ان کو نہیں پتا وہ وہ شہدادے بنے ہوئے پٹرول کی کمائی کھا رہے ہیں یا دوسری کمائی کھا رہے ہیں ان کو کوئی کشمیر سے طلق نہیں ہے کشمیر سے طلق ہمیں پتا کہ بچیاں وہاں کیسے اجڑ رہی ہیں اجڑ رہی ہیں تو یہ لوگ کھل غلط کی ہے وہ ان کو یاشی ملتی ہے نہیں انڈیا سے کھل کے بات کرتا ہوں انڈیا ان کے لیے یاشی کے انتظامات کرتے ہیں وہ اس لیے انڈیا کی ہمیل لینے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں ہمارے سے کوئی طلق نہیں ہے ان کا مسلمان ہے تو اللہ دا بات ہے یہ ہمارے سے نہیں لیکن ہم کرزہ بھی انہی سے مانگتے ہیں یہ ہمارے جب آپ کو کہتا ہوں ہمارے جو ان سے لیڈر ہیں یہ لیڈر نہیں ہے یہ وقعوں قوم ہے ان کو ووڈ دیں آپ لوگ میں آج سے دوبارہ کہتا ہوں آپ بے کوش قوم پاکستانی جو ان کو ووڈ ڈالتی ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست کہتے کس کو کھیل کے آکے ہیں لڑائی بن جاتے ہیں سنتکار آتا ہے وزیراعظم بن جاتا ہے سیاستان خاندانی کون ہے پاکستان میں آتک کوئی نہیں آیا ہندوستان میں دیکھیں تو وہاں پہ سیاست دیکھو کتنی وہاں تریخے چل رہی ہیں موڈی بیٹھا ہوا نا اس کا دس سال ہونے لگے ہیں کیا بات ہے سیاستان ہیں اپنے ملک کے وفادار ہیں ہم اپنے ملک کے وفادار نہیں ہیں ہم کبھی ایران کے وفادار بنتے ہیں کبھی اخوانستان کے وفادار بنتے ہیں پھر میں کیا کس کس کے اپنے ملک کے وفادار نہیں بنتے ہیں اپنے نظریے سے اگر آپ کو بتاؤں تو بیرونی طاقتیں جو ہے وہ یو اے کو پابند کر رہی ہیں کہ ہماری نظر جو ہے ان سے ہٹے کشمیریوں سے ہٹے کشمیر سے ہماری نظر ہٹے تو انڈیا جو ہے اس پہ قبضہ کر لیں سر میری بات سنیں ہم مگر ہماری نظر ہے کشمیر پہ ہمارے اپنے پاس تو اس وقت کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت چاول نہیں ہے ہم نے کشمیر لے کے بھی کیا کرنا ہے کشمیری ابھی جس طرح رہ رہے ہیں وہاں پہ تو چیزیں بھی بڑی سستی اور وہاں پہ ہر چیز آویلی بھل ہے تو ہم پہلے اپنے حالات نہ بہتر کرنے ہیں سر پہلے ہمیں اپنے بہن ہم تو ابھی جی رہے ہیں کیونکہ جی رہے ہیں یہاں پہ سر پیٹرل جو ہے وہ تین سو روپے ہونے لگا ہے آج رات کو تو تین سو روپے ہونے لگا ہے لیکن یہ حکومت ہے نا حکومت دیکھیں آپ کونسی آئی ہے جو پچھلے چالیس سالوں سے دوبارہ آ رہی ہے ہر دفعہ جو آ رہی ہے وہ ہے ہمارے ملک کو جو لوٹ لیا ہے وہ یہی نواز شریف اور عمران نواز شریف اور انہوں نہیں لوٹا ہے یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ اس قوم یہ جو وطن ہے اس کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ اصل کہلانے کے لائق نہیں ہے سر یہ تو ہمارے وہی بات آگی نا یو اے ای ولی کہ جب تک آپ لوگ اپنے اندرونی معاملات نہیں ٹھیک کر لیتے تو آپ کشمیر کی طرف کیوں جاتے ہو بھائی پہلے اپنے معاملات تو ٹھیک کر لو کشمیر کی طرف پہلے اپنے معاملات ٹھیک وہ جو ہیں کشمیری وہ اس وقت بہت مشکلات میں ہمیں ہمارے اوپر ذاتی زودو کوب نہیں ہو رہا ہمارے اوپر آپ کو کس نے بتایا کہ وہ اس وقت بڑی مشکلات میں مشکلات میں ہم ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں یار میڈیا جو ہے نا وہ کچھ بھی دکھا سکتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر اس وقت بات کی جائے نا وہ اپنے ویڈیوز بناتی ہیں وہ اپنی ویڈیوز بناتی ہیں انڈین کشمیر سری نگر والے کشمیر سے ریلیٹڈ وہ کہتی ہیں کہ یہاں پہ ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے جیسا پاکستان کے میڈیا میں بتایا جاتا ہے یہاں پہ سب بڑے ہسی خوشی رہ رہے ہیں اور سب سیٹ جا رہا ہے کس طرح سیٹ جا رہا ہے وہ بتا رہے ہیں اپنے انڈینز کے کیونکہ وہاں مجموع ہے انڈینز اور جو یہاں کے کشمیری بڑے ہسی خوشی رہ رہے ہیں نہیں رہ رہے ہیں وہ جو جمہو کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں میں اپنے پاکستان والے کشمیر کی بات کر رہا ہوں ان کو وہی فسیلیٹیز مل رہی ہیں جو انڈیا والے کشمیر میں ہیں انڈیا والے کشمیر میں 5G ہے وہاں پہ بولٹ ٹرینز ہیں یہاں والے کشمیر میں تو ٹرین ہی نہیں جاتی لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ادھر خوشحالی ہے ہمیں جو ہے وہاں وہاں پہ دودھ کی جو قیمت ہے نا انڈیا کشمیر میں وہ 50 روپے کلو ہے پاکستانی کشمیر میں اس وقت دودھ کی قیمت ہے وہ راؤنڈ 200 روپے کلو ہے وہ آپ دیکھیں نا حکومت کس کی ہے ساری حکومت آنے سے پہلے بھی ایسے ہی تھا پہلے کام تھی پہلے 190 ہوگی نہیں اس سے بھی کام تھی یہ مناسب ہے ان کے لئے انڈیا کشمیر والوں کے لئے 50 روپے بھی زیادہ ہے ان کی آپ دیکھیں نا 50 روپے ہمارے لئے ان کے 120 بنتے ہیں آپ دیکھیں کیونکہ ان کی کرنسی ہم سے اوپر ہے اور باقی بات رہی کہ اس ملک کی آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے ہم اپنے حالات پاکستان کے حالات تب ہی ہمارے جو اس وقت اکنومیکل سیچویشن بنی ویا ہم اتنے ڈیسٹیبل ہوئے ہیں کہ ہمیں اب کرزہ دوبارہ صحیح ایم ایف کے پاس جانا پاڑا ہے پہلے ہم ان حالات کو بہتر کر لیں کشمیر 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 ہم بعد نہ کر لیں تو یہ تب ہی حالات بہتر ہوں گے جب ملک کے اوپر صحیح حکمران آئے گا اب دیکھیں انہوں نے ہی ملک لوٹ کے کھا لیا ہے میں اس کے بارے میں ایک کسی دانا آدمی نے لکھی دی ایک غزل پالا تھا جن کو ماں نے وہ لال کیا ہوئے مٹی کے رنگ جیسے خد و خال کیا ہوئے کتنے اندھیرے جن میں ہیں اس روشن چراغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس گھر کو اس گھر کے چراغ سے ہی آگ لگی ہے کس طرح کے اس ملک کو اس کے رہنے والوں نے ہی لوٹ کے کھایا ہے اس پہ ہمارے اوپر بھی تحمد آتی ہے کہ ہم نے ہی اپنی گورنمنٹ جو ہے اسے ہم نے ہی منتخیب کیا سر فسیلٹیز کی اگر بات کی جائے نا اس ٹائم پہ تو جو انڈین کشمیر ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت اچھی فسیلٹیز ان کو مل رہی ہیں اس وقت ہم نے پاکستان کی ہی بات کر لیں نا ہمیں الیکٹریسٹی کا آپ کو پتا ہے بہت ایشو ہے گیس کا ایشو ہے سلاوہ ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے انڈین کشمیر جس کو ہم پاکستانی کہتے ہیں کہ وہاں پہ آرٹیکل تھری سیونٹی ہٹنے کے بعد کافی ظلمہ ستم ہو رہا ہے جس طرح آپ نے بھی بتایا لیکن وہاں پہ ساری فسیلٹیز بڑی زبردست مل رہی ہیں لیکن وہ یہ بھی دیکھیں نا جو جمہو کشمیر کے اپنے رہنے والے ہیں پاکستانی سائیڈ والے ان کو نہیں مل رہی وہ صرف انڈینز کو مل رہی ہیں وہ آپ یہ بھی غور کر رہے ہیں سر پاکستانی سائیڈ والا جو کشمیر ہے ان کو فسیلٹیز تو ہم نے دینی ہے نا ہم نے دینی ہے تو اب یہ دیکھیں نا ملک تو انہوں نے لوٹ کے کھا لیا ہے اب ان پہ باہری جو ہیں طاقتیں جس طرح اسرائیل ہو گیا امریکہ ہو گیا انہوں نے انہوں کو رشوت دی ہے ان کو بہت عربوں ڈانا کیا یہ نواز شریف اور زرداری وغیرہ کو کہ وہ کشمیر کی بات نہ کریں وہ کشمیر کی بات نہ کریں ٹھیک ہے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو عمران خانہ وہ کشمیر انہوں نے انڈیا کے ساتھ حدہ کر لیا نرنرمودی کے ساتھ کہاں کیا ہے دکھائیں کوئی ثبوت دیں کہاں کیا ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف ہے یہ وہاں جا کے مودی کے گھر بیٹھا ہے وہاں مودی کوئی اس نے یہاں بھی میرا خیال سر یہ تو اچھی بات ہے نا کہ دو ہمسایہ ملک کے جو وزیرات ہم ہیں وہ مل بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے گھر جا رہے ہیں یہی آپ نے کچھ ہونا تھا جب دونوں سردوں کے پر جنگل آپ یہ دیکھیں نا یہ اس وجہ سے نہیں ہوا یہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کیا ہے کیسے کہ ان کی ایک انڈرسٹری جو ہے انڈیا میں بھی ہے انڈیا میں بھی ان کے ایک انڈرسٹری موجود ہے جس کو چلانے کے لیے زیادہ بڑھانے کے لیے انہوں نے آپس میں آپسی تعلقات بہت اچھے کی ہیں وہ صرف آپسی حد تک ہیں وہ ملک کے لیے نہیں ہیں ملک کے لیے یہ نہیں کہے ہیں جو عمران خان ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے جو سپورٹر ہیں وہ پیچھے نہ ہٹے عمران خان کو سپورٹ کرنے سے ٹھیک ہے کہ یہ میں ان کو بھی بتانے دینا چاہتا ہوں سپورٹرز کو کہ کس نے کہا کہ ہار گئے اپنے حوصلے ہم اپنے حوصلوں کے رجز خواہ ہیں آج بھی شہرِ غرورِ پالا کیوں پیسہ ملتا ہمیں تو کشمیری جو انڈین کشمیر میں رہے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کی حالت بہتر ہے اس ٹائم کوئی نہیں جی بقواس کرتے ہیں یہ لوگ دیکھیں جی ان کی حالات ٹھیک ہوتے تو ان کو کیا ضرورت پڑتی لڑنے کی کیا ضرورت پڑتی وہاں مجاہدین کیوں جاتے کیا وہاں پڑھورے لگے ہوئے ہیں نہیں مجاہدین کیا بات کر رہے ہیں وہ انڈیا کا کہنا یہ ہے کہ مجاہدین جو ہیں وہ پاکستان کیا ہے انڈیا کیا ہے انڈیا میرے صاحب سے دو ٹکے کا انسان جن میں ظلم کیا ہے مسلمانوں پر مسلمان کا نام ہی نہیں ملیتا انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں پر جو ظلم کر رہے ہیں گائے کیوں گھا رہے ہو یہ طریقہ کہا رہا ہے یہ نہیں ہندوستان کو چھوڑیں آپ لوگ ہندوستان کو بھی ہم نے بڑا کر دیا ہوا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے ہندوستان نے اس صبح بڑا کبھی ادھر سے اکھانستان سے فیرنگ ہوتی ہے یہ ہمارے بڑھوے کیا کر رہے ہیں کس لیے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ اب جو بیٹھا ہوئے یہ ہے کہ کل محجد میں دھماکہ ہویا کیوں ہویا سر چالیس بندے جو ہیں وہ اٹھارہ سے لے کر ستارہ اٹھا بھائی اکیس تک کوئی دھماکہ نہ ہوا اس کے بعد دھماکے کرانے شروع کر دی ہے سر لیکن بات یہاں پہ کل ہم جب انٹرویو کر رہے تھے پتھان بھائی سے انٹرویو کیا تو ان کا کہنا تھا کہ جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آتا ہے کسی پچتون بندے کا ہی خون بھایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو تو پاکستانی پتھان ہے وہ ہمارا بھائی ہے جو اخوانستان سے آج سے اسی میں آئے ہوئے ہیں وہ آج بھی پاکستانی بننے کی کوشش کریں لیکن ان کے دن میں آج بھی پاکستان کی نفرت ہے میں آج بھی کہوں گا اخوانستانیوں کو باہر بھیج دو اپنا ملک بچانا ہے تو دیکھو پالش کرنے سے لے کر پلازے تک کے مالک بن گئے ہوئے ہیں اور ہم زلیل ہو رہے ہیں یہ ہمارے جو تھے پاکستانی سربراہ ہیں ان کو کوئی ہوش نہیں وہ کہتا جی اس کے جو بینک میں پیسے ہیں منجم کیے ہوئے ہیں ان کو بحال کر دو ان کو یہ کر دو ایسے ایسے ہمارے وزیری آزم آتے ہیں اخوانستان جن کو چڑی ہم کہتے تھے آج وہ شیر بنا ہوا ہے صرف اپنی گاڑیاں بنا ہوا رہے ہیں میں وہ ہی بتلا رہا ہوں کہ بد نصیبی دیکھو ہماری کیا میں جی نواز شریف دا ہے میں عمران خان دا ہے میں او دا ہے پٹرول مہنگا کروائی جان دے یہ عوام ہے یہ عوام نہیں ہے پاکستان جو کہتا ہے کہ کشمیر ہم لے کے رہیں گے پہلے ہم اپنے حالات پائی جان کشمیر لینے کا طریقہ کار ہے دو ہی ہوتے ہیں یہ میس یہ بندوق یا بندوق سے لے لو ہم دونوں طریقوں سے نہیں آگے جا رہے ہیں ہم دونوں میں لے کے جا رہے ہیں وہ کہنا جی نواز شریف نے بڑی اچھی تقریر کیتی تھی قومی متحدہ وہ کہنا جی پی ٹی آئی نے بڑی وزی تقریر کیتی تقریر ہیں جو گئے گئے تسی اے بامبا اپنے اندر رکھنوا سے رکھے آیا بے خیرت ہیں یہ یہ ایرانی کتے ہیں اصل میں بیٹھے ہوئے ہیں ایران نے حمل کروارہا کہ نہیں کروارہا اخوانستان کروارہا یا حمل کروارہا بلوچستان میں کون کروارہا اپنے ہی مروا رہے ہیں کل ٹی ٹی بھی نے اس کو مانا وہ تب انہی کے بندے ہیں بھائی جان جہاں سے بھاگتے ہیں ٹی ٹی کا نام ہی ہے نا دہشتگرد ایک ہی تھا اسامہ بن نام اس کے بعد حضرت عمر اس کے بعد جتنے یہ ساری کمپنیاں کے لوگ مولا عمر یہ سب کمپنیوں کے بندے ہیں اس کے علاوہ مولا عمر کا انٹرویو تھا کہ میں عوامی سطح پر کوئی بم نہیں چلے گا ہمارے باقی ہمارا پولس سے بھی لڑائی ہے فوز سے بھی لڑائی ہے یہ ہے وہ ہے لیکن یہ سارے ان کی لوگوں کی یہ جو پاکستان کے خلاف ہیں چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں پیسہ لیتے بم چلا دیتے ہیں اور خدارہ ان لوگوں کو چھوڑ دو میں کہہ رہا ہوں ان لیڈروں کا پیچھا چھوڑ دو ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دو ہندوستان سے ہماری تجارت ہونی چاہیے دیکھا تجارت کہیں بھی نہیں رکے گی تجارت ہو جائے کوئی بالے لیکن اپنے دشمن کو دشمن ہی سمجھو اب آپ کہیں جی میں روٹی بند کر دیتا ہوں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی تجارت ہوئی ہے شاما شام جاتے تھے کہیں راستے میں لٹ بھی جاتے تھے لیکن تجارت بند نہیں ہونی چاہیے کسی بھی مذہب بھی آپ نے روٹی کی بات کیا جو روٹی یہاں پہ اٹھارہ روپے کی مل رہی ہے ہندوستان کے اندر وہی روٹی تین سے چار روپے کی مل رہی ہے بھائی میں آج بھی کہتا ہوں یہاں پینا ڈول پچاس روپے کی بلیک اور یہ وہاں دس روپے کی ہے یہ کن کی نندائی کی ہے عوام کی نہیں حکمرانوں کی ہے وہ وزیر اس کو میڈیکل کا وزیر اس کو لگاتے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کرنا ہوں وہ ڈاکٹر نہیں ہوں وہ ہردہ پتہ ہوں انہوں لوا دن دے ڈاکٹر اب میں یہ شکوا بھی کروں گا تھوڑا سا میڈیا سے بھی کہ میڈیا کے اندر جو اینکر بیٹھے ہوں ہیں چمچے چمچے نہ بنو پاکستان کے خدمت دار بنو پاکستان کے لیے بولو نواز شریف کے لیے نہ بولو عمران خان کے لیے نہ بولو صرف پاکستان کے لیے بولو پاکستان کی خدمت کرو یہ نہ پیسے لے کر جہاز چلا رہے ہیں ایسے ایسے انکر بھی بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ ہے پیسے لے کے جہاز تو اس وقت صرف مبشر لکمان کے بس اب وہ دے کو لے گا میر کو لکی نے کڑے کڑے بندے نہیں جنہ کو نہیں گا اور آپ توسی سے بچا رہے پھر سڑکان تھے انہوں نے پتہ ہی نہیں کہا کہ گڑی پیر زمین تکی ہوں تو یہ ہے کہ ساروں کو مل کر پاکستان کی خدمت کرو آخر میں میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ کوئی ایک پیغام ہماری دیکھنے والی آرڈینس کے لیے جو انڈیا سے دیکھ رہے ہیں یا جو پاکستان سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں انڈیا والوں کو کشمیر کو لے کے ہمارے کشمیر بھائیوں کو آج نہیں میرا خیال بہتر سال ہو گئے ہیں بہتر سال ہو چکے ہیں وہ اللہ کا پتھا کون تھا جس نے کہا کہ کشمیر میں بہت جاشی مطلب ہے کھلی روٹی چھوٹی مل دی پہی ہے اس کو بڑا سکون ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے پہلے لوگ کے شدادے ان کو نہیں پتا ان کو جاشی کا پتہ ہے جو ایوالوں کی بات ان کی بات کر رہا ہوں بہتر سال ہو گئے ہیں بہتر سال بہتر سال پاکستان کو ہو گئے ہیں پاکستان کو ان کو دو تین سال کے بعد ان کے پاس ظلم شروع ہوا نا پھر جب سر فورٹی ایٹ میں تو پہلی جنگ ہو گئی تھی ازاد کشمیر لے لیا تھا ازاد کشمیر لیا کسو نہیں لیا تھا یہ بھی آپ کو پتہ ہے پشتانوں نے لیا تھا جن کو ہم دہشتگرد کہتے ہیں ان کے باپ دادوں نے لیا تھا ہم کسی سے خلاف نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ سرزمین ہماری ہے ہم یہاں پیدا ہوئے میری اولاد بھی یہاں مرے میں بھی یہاں مروں میں نے کوئی پلازے نہیں لینے جیسے یہ چیف جیٹر نے واقع جا کے جب سے اس کو صادق امین کہا اور آپ جا کے وہ دا پلازے بنوا دی ہو یا ایسے نہیں کرو ہمارا ملک ہے اس کے لیے خدمت کرو چھابے والا ہے تو وہ چھابے علی بات کرے پاکستان کے لیے یہ نہیں ہے تو ہماری کتے سے بہتر زندگی ہوگی پاکستان نہیں ہے تو ہماری کتے سے بہتر کتے سے بہتر زندگی ہوگی آپ دیکھیں نا ابھی ہمارا حالات کیسے معاشی طوات بڑا بڑا ہو دیں کہ ہندوستان بھی بور رہا تو ایران بھی بور رہا اور اخوانستان بھی بور رہا اب دوالیا ہوا